اسلام علیکم سکتے ہیں تو وہ ایک خموشتی بن جی میں کارلس ہیلپ لین ملائے کئی ایکشن نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام میرا نانجو ہے ڈاکٹر ندیم ہے چھوٹا موٹے ڈاکٹر والم دیٹا اللہ پاہ کا کرم ہے میں تحصیل جو دوئی میں رہتا ہوں پستی خاصلا ایک چھوٹی سی ایک بستی ہے جس میں چند اناثر لوگ جو اناثر پسند ہیں دھنگے پساد کرنے والے ایسے لوگ ہیں اس بستی میں جو صرف بریفت کو ٹرچر کرتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں آج تک کسی نے نہ سنی ہے نہ کوئی سنتا ہے فیصد نہ کوئی پنجاب کا وزیراللہ سنتا ہے نہ خادم پنجاب سنتا ہے نہ پاکستان کی حکومت سنتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کل الحمدللہ ہماری بستی میں راشن آیا وہ راشن جو انجوز نے بھیجا ایک مسجد ہے ترکی کمپنی یہ ہماری بستی میں بنای گئی ہے ترکی والوں نے وہ مسجد بنائی ہے اس کا ہر سال راشن آتا ہے پچھلے سال بھی آیا تھا پچھلے سال بھی ان لوگوں نے لڑھ بھیڑ کر راشن کھایا اس سال راشن کم آیا ترکی والوں نے دیا پہلے تیس ڈپے دیتے تھے پھر پندھرہ دیئے کل جب موقع پر آئے کچھ چند اناثر لوگ جو شرپ پسند ہیں دنگے کرنے والے ہیں فساد کرنے والے ہیں جیسے انڈیا میں ظلم ہوتا ہے غریبوں پر جو عمیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں چھوٹ کی بیماری سمجھتے ہیں اسی طرح چھوٹ کی بیماری کے لوگ ہیں جو ہماری بستی کو خراب کر چکے ہیں فساد کرتے ہیں دنگے کرتے ہیں کوئی ایکشن لینے والے نہیں ہوتا جب کل کھانا آیا راشن یہاں پر پہنچو چند اناثر لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے مسجد کی بیحرمتی کی قرآن پاک کی بیحرمتی کی ہیلپ لین پر کال کرتے لیکن کسی نے نہیں اٹھایا کیوں کیا ہم پاکستان کے عوام نہیں ہیں کیا ہمارے اندر پاکستان کا خون نہیں ہے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں مسلمانوں کا یہی کام ہے کہ انہوں نے فتنہ کیا کیوں کیا کیوں کیا مسجد تھی اللہ کا گھار تھا قرآن پاک تھے بیحرمتی کی گئی کالیاں دی گئی مسجد کے اندر لڑائی کی تنگا کیا فساد کیا کیوں راشن بکھڑا پڑھا تھا روڈ پہ پڑھا تھا مسجد میں پڑھا تھا یہاں کی عوام تماشاں دیکھتی رہی وہ صرف ان سے ڈرتی ہے کیوں کیونکہ انصاف نہیں ہے ہمارے پاکستان میں انصاف اگر انصاف ہوتا تو کل جب ہم نے ہیلپ لین ملائی کسی نے فون اٹھانے تک گوارہ نہیں کیا کسی نے ہیلپ لین اٹھانے تک گوارہ نہیں کی کیوں آخر کیوں کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں نا کبھی غریب کو انصاف نہیں ملتا کیونکہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں جس میں صرف غریب کو انصاف نہیں ملتا امیروں کو انصاف ملتا ہے یہی بات ہے نا ظالموں کو انصاب ملتا ہے ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے وزیراعال پنجاب بڑھے اچھا کام کر رہے ہیں ہیلپ لینڈ دی ہوئے گریفون کریں گے تو ایکشن ہوگا کچھ نہیں ہوتا کیوں وزیراعظم پاکستان بہت اچھے ہیں ہم نے سوچا ہے اگر ہیلپ لینڈ باریں گے تو ایکشن کا رییکشن ہوگا نہ ایکشن ہوگا نہ رییکشن ہوگا وہ افسوس ہے افسوس 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 دار افسوس ہے کہ کار قرآن پاک کی بھی حرمتی کی گئی مسجد میں کانیاں دی گئی مسجد کی بھی حرمتی کی گئی مسجد میں راشن کو بکھیرا گیا پھینکا گیا کیوں کیونکہ غریب لوگ ہمیشہ غریب ہوتے ہیں ان کا صرف اللہ کے سوا کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا مجھے بہت افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہ آج بھی ترندے اور ظالم پاکستان میں موجود ہیں میں آپ تمام ان افیس رانے پالا ان خادم پنجاب پاکستان کے وزیراعظم چیف آف جسٹس اور جتنے بھی ہیں پاکستان کے افیس رانے پالا ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر یہ سن رہے ہیں تو پلیز ایکشن لیں ایکشن لیں میرا نمبر نوٹ کر لیں مجھ سے رابطہ کریں میں حاضر ہوں اگر کسی میں ہم دردی ہے اللہ کے گھر کی توہین ہوئی ہے تو پلیز مربانی کریں اس پہ ایکشن لیں کیوں گیا کیا ہمارا حق نہیں تھا کیا بھولنا بھی ہمارا حق نہیں ہے یہ ہی ہے جو آج بھول رہے ہیں اب تمام دوستو خود ڈاکٹر ندیم کی طرف سے اسلام علیکم